جب آپ وائس چانسلر تھے تو اس ٹائم پہ پولٹیکل پریشرز کو کس طرح آپ نے ڈیل کیا کیا آتے تھے اور اگر آتے تھے تو کس طرح ان کو ڈیل کیا جاتا تھا بہت کام آتے تھے اور بیسے تو دیکھیں ہر ایم این اے سینیٹر جو ہے وہ چھٹھی بھی لگ دیتا ہے فون بھی کر دیتا ہے مگر وہ میرا خیال ہے دیتا ہے وہ ڈیل ہو جاتے ہیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وائس چانسلرز جو ہیں ان کا کامی ہے تو رزیس پریشرز اور تو دو تھنگز جو ان کے ادارے کے لیے بہتر ہے جو ادارے کو آگے لے کر جائے آفٹرال وائس چانسل کا جو مین ٹاسک ہے آج گل کی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو وہ رینکنگ بہت امپورٹن رول پلے کرتی ایک بائس چانسلر اپنی رینکنگ آگے لے کر جا رہا ہے یا نہیں لے کر جا رہا وہ فنڈز جو فنڈنگ ایجنسی ہیں لائک ایچی سی ہے یا جو پنجاب پروینشل گابمنٹ ان سے آپ کتنی سکسس ہے آپ کی فنڈز لانے میں اور ان کی یوتیلیزیشن میں کیا آپ کی یونیورسٹی پروڈکٹیو ہے یا نہیں ہے رسرچ آوٹ پوٹ اچھی ہے یا نہیں ہے پروگرامز کیسے ہیں جو آپ چلا رہے ہیں تو آئی ٹھنک پولیٹیکل پریشورز ہوتے ہیں مگر ایچی سی کا پریشور کے ساتھ تک ہوتا ہے یا بائس چانسلر پہ یا میرا حال ہے بائس چانسلر پہ تو اس کی ڈے ٹوڈے رننگ میں تو ہمارے وقت تک تو کوئی ایسا پریشور نہیں تھا بلکہ ہمارا پریشور ہوتا ہے اچی سی کے اوپر کہ وہ فنڈنگ انکریز کریں وہ پروڈکٹس ہم کو زیادہ دیں وہ ایک بھاگ دور ہوتی ہے کہ آپ میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں آپ اس کے علاوہ بھی جا کر ملاقات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ فنڈز آئیں ہماری کارکردگی تو دیکھی جاتی ہے یا دیکھی جانی چاہیے کہ وہ فنڈز کی بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے